جانا جاتا ہے تو آپ میں نے کہا یہ بتائیے کہ خانِ کعبہ کی جو پہچان ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی ہے آپ کہیں گے کہ حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ جو صاحبِ شریعت نبی ہے جو الالعظم پیغمبر ہے یعنی جو اللہ کے پہترین نبی ہے یعنی ان کی وجہ سے ان کی نسبت کی وجہ سے یعنی خانِ کعبہ کی حضرت سمجھ میں آئی ہے میں نے کہا یہ بتائیں کہ تم مینہ میں تم مینہ میں قربانی کیوں دیتے ہو کہ یہ قربانی جو ہے سنتِ ابراہیم ہے یعنی نسبت سے عظمت سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا یہ بتاؤ تم صفہ مرمہ کی صحیح کیوں کرتے ہو کہ یہ جنابِ حاجرہ کی سنت ہے کیونکہ اس سے نسبت سے عظمت سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا یہ بتاؤ تم شیطان کو کنکریا کیوں مارتے ہو کہنے نہ کہ یہ نسبت سے عظمت سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا یہ بتاؤ تم خانِ کعبہ کا دواب کیوں کرتے ہو کہنے لگا نسبت سے عظمت سمجھ میں آتی ہے اے پیوکروفوں ضرورت سمجھو ایک شک پہنمہ میں جاپرہ سادیق علیہ السلام کی خدمت میں آیا آنے کے بعد کہتا ہے امامِ جاپرہ سادیق کی خدمت میں آتا ہے آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ امامِ جاپرہ سادیق اپنے گھر سے نکرتے ہیں امام کے ہاتھ میں آسا ہے امام کے ہاتھ میں آسا ہے وہ شک امامِ جاپرہ سادیق علیہ السلام کے حضر کا پوسہ لینے لجا ہے یہ امام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بے وقف، تو کیا کر رہا ہے اے بے وقف، تو کیا کر رہا ہے اے احمد سادیق یہ کیا کر رہا ہے کیہنے لگا آنے کے لگا اے ، فرزانِ رسول میں اس احسان کا اسی ویحے پوسہ لے رہا ہوں یہ رسول اللہ کا ہے تو امام نے کہا بے وقف، تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ جب یہ بہرسول اللہ کا ہے جب تو ان کا افنا بھوزہ لے رہا ہے میری نقو میں تو رسول اللہ کا خون ہے میری نقو میں تو رسول کا خون ہے میری نقو میں تو رسول کا خون ہے اللہ علیہ وسلم 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 کے بدل کے زبنوں کے صرف مرہم بلتے ہیں اربابِ ازا آج چار محرم ہو چکی اول سے لے کر اور پانچ یا چار محرم تک اصحاب و انسار کے مسائب پڑھے جاتے ہیں آج میں اس کے مسائب پڑھوں گا جسے حسین کا پچپن کا دوز کہتے ہیں جسے حبید ابن مظاہر کہتے ہیں ازاداروں آئیے گربلا کی جانے برپ کرتے ہیں اور سارا منظر میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر دوں گا اربابِ ازا جب کربلا کے میدان میں کبھی اولی کا لشکر آتا ہے کبھی سنان ابن علیس کا لشکر آتا ہے کبھی امرسان کا لشکر آتا ہے تو جنابِ زینب کے دل دھہ جاتا تھا اور پریشان ہو جاتا تھا جب شمرِ ملعون کا لشکر آیا تو شمرِ ملعون کا لشکر دستور تھا کہ میدانِ کربلا میں ایک ایسا دورہ لگاتے تھے ایک ایسا چکل لگاتے تھے تو شہزادی کی فاطمہ زینب کی بیٹی کا سینب کا دل دھہ جاتا تھا اور وہاں میں آتا جنابِ زینبِ پورا اپنے بھائی کے پاس آئی آنے کے بعد کہتی ہے بھائیہ کبھی خولی کا لشکر آتا ہے کبھی شمر کا لشکر آتا ہے کبھی برسیات کا لشکر آتا ہے کبھی ملعون ملعون کا لشکر آتا ہے بھائیہ کوئی ہمارا چاہنے والا بھی ہے جو ہماری سالبِ غربت میں کوئی ہماری مدد کر سکے جنابِ زینب نے جنابِ حسین نے جنابِ زینب سے کہا امریکان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مستنیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا ایک بچپن کا دوست ہے جس کا نام حبیبِ منہ مزاہیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ازادار جنابِ زینب نے راپھائیہ بنا پیغام لکھو خط لکھو اپنے بچپن کے دوست کو جنابِ حبیبِ منہ مزاہیر کو حسین نے امنِ مظلومِ کربلا چہیدے میں کربا خط لکھنا شروع کرتے ہیں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں آدھا بیب تم رجولِ بگی ہو اے حبیب تمہارے بچپن کا دوست انہوں نے آدھا میں گھر گیا ہے تمہارے خطپن کے دوست کو دوحانی ضرورت ہے سرا میری مجد کے لیے آجاؤں آزادار جنابِ امام نے خط کو تحریف فرمایا اور جنابِ زینب نے کہا اے بھئیار اے میرے بھائی سرا حبیب کو میرا سلام کہنا اے بھائی میرا حبیب کو میرا سلام کہنا آزادار و تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین نے شہزادی کے سلام کو مرندب کیا تحریف فرمایا اور اپنے غلام کو اور اپنے قاضی کو کوفے کی چانی و روانہ کیا جب قاضی جنابِ حبیب کے جنزک پہ پہنچتا ہے پیاند شرح پہنچتا ہے دکل باہ کرتا ہے کنڈی کھٹ کرتا ہے دکل دیتا ہے دکل دینے کے بعد جنابِ حبیب کہتے ہیں کون تو حبیب نے مظاہر کہتے ہیں کون تو امام حسین کا قاسم کہتا ہے انا قاسم الحسین علمِ حسین کا پیغام لے کر آیا ہو جنابِ حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا تھے ناغل فرما رہے تھے روایت یہ کہتی ہے اربابِ عذاب جنابِ حبیب نے کبھی اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا کبھی دروازے کی طرف دیکھا جنابِ حبیب کے اہلیہ نے کہا کہ تم میرے چہرے کی طرف چاہ دیکھ رہے ہو بلکہ حسین کا قاسم پیغام لے کر آیا ہو اربابِ عذاب دل کھول کے رونا اللہ جانے کون اگلی سال حیات رہے جو پچھلے سال کے وہ انسان دھرہے ازاد داروں کی وایت کیتی ہے جنابِ حبیب نے دروازے کو کھولا کھولنے کے بعد حسین ابن علی کے کلام کو لیا خط کو لیا اور جنابِ حبیب نے حسین ابن علی کے خط کو اپنے ہاں کو سے اپنے شانی سے لگایا اور بوسر لیا دوسر میں تحریب پڑھتے پڑھتے حبیب ابن مظاہر کی آخو سے عشق جاری ہونے لگتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی آخو سے عشق جاری ہونے لگتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے ازاد داروں جنابِ حبیب ابن مظاہر اپنے بھر کی طرف لوٹے اپنے اہلیہ کی طرف لوٹے لوٹنے کے بعد کبھی خط کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے اہلیہ کو دیکھتے ہیں کبھی خط کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے اہلیہ کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں آبوکہ کرتے جاتے ہیں یہ لیانکرتے رہتے ہیں تو جنابِ حبیب کی حلیہ پوچھتی ہے اے حبیب بلے مظاہری کیوں رو رہے ہو جنابِ حبیب نے کہا یہ حسین کا پہنگاہ مہیا ہے مجھے اپنی نسویت کے لیے بلایا ہے جنابِ حبیب کی حلیہ کہتی ہے اے حبیب بلے مظاہر کیا خیال ہے تمہارا تو جنابِ حبیب نے اپنی حلیہ کو جواد دیا اے محضر احمد مجھے تیرا خیال آتا ہے اگر میں چلے گیا تو بھی ہمار ہو جائے گی آئے ازادارو تاریخ کہتی ہے جناب حبیب کے انگیر کسی ہے اے حبیب تجھے میرا خیال آتا ہے کہ تجھے فرزن رسول نے امداد کے لیے میدان مارکہ میں جربلہ کے میدان میں بڑھایا ہے ازادارو جناب حبیب ابن مازائی نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا تجھے اپنا خیال رکھنا جناب حبیب احمد آہل امام حشان ابھی علمہ ابھی ان کا مزائی کا دل دل نکلے گا جناب حبیب روایت یہ کہتی ہے جناب حبیب سے مزائی نے اپنے غلام کو ایک موقع پر ایک جگہ بیل دیا جہاں سے کربلا سے نکلے مکوپے سے کربلا سے نکلنے کا راستہ ہے کوفے کا مہل ان کا عبیب کو شب دھو چکا تھا تاکہ حشان کی کوئی مدد نہ کر سکے انتا غریتا ملوقت یعنیتا بڑا پیچیدہ محول ہو چکا تھا کوفے کا روایت یہ کہتی ہے ارباد اعضاء روایت ہی بہن کرتی اپنے غلام کو بھیجا کہ جا میرے ایک مقام پر پہنچا میرا نحوال دے کر جب میں فلا وقت میں اتنے وقت میں میں آ جاؤں گا حضادار التاریخ کہتی ہے حبیب ابن مزاہی کا ملازم اور غلام فلا مقام پر پہنچ گیا پہنچنے کے بعد حبیب کو کچھ دے تاکی ہو جاتی ہے تو حبیب کا گھوڑا زمین پر اپنی ٹاپو کو مان دیتا ہے وہ پہنچ دیر تک مانتا رہتا ہے حبیب کو تاہیر ہو جاتی ہے تو حبیب کا گھوڑا اپنی ٹاپو کو زمین پر دے مانتا ہے تو حبیب ابن مزاہی کا غلام کہتا ہے کہ اے میرے آقا کے گھوڑے اگر تیرا آقا تیری پوچھ پر سوار ہو کر اگر حسین کی حمایت کے لیے نہیں گیا بلکہ حبیب کا ملا حسین کی مدد کے لیے جائے گا حضat دارو تارین کہتی ہے روایت کہتی ہے حبیب ابنہ مزاہی رہا ہے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چاہ تجھے میں نے خدا حافظ مناظر کیا جائے راہے خدا میں میں نے حضاد کیا حضات دارو جناب حبیب کا غلام کہتا ہے غلام کہنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں چلیے حضہ دارو میدارے کرولا میں پہنچتے ہیں میدارے کرولا میں حبیب پہنچتے ہیں حسین حبیب کا استنگال کرتے ہیں کہتے ہیں اقبار اکبار اپنے چچا کا استقبال کرو اکبار اپنے چچا کا استقبال کرو جناب زینب پوچھتی ہے کون آیا ہے لہا حبیب ابن مظاہر آیا ہے کہاں زینب نے کا فصہ میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دو اے میری بہر فصہ جاؤ میری بہر میرا حبیب کو سلام کہہ دو اور محبی آزاد تاریخ روایت کہتی ہے جناب زینب پوچھتی ہے کہ منجا دے کے ہیں کیا ہوا چاچو کا ہے کیا آقا زینب پوچھتی ہے کہاں زینب پوچھتی ہے سلام کہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی